تیسرا فائدہ فضائل صدقہ دینے کے کیا ہوتے ہوئی ہے صدقہ کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیا جائیں گا آخرت میں تو صدقہ کا بدلہ ہے ہی صدقہ کا بدلہ دنیا میں بھی پورا پورا مجھے اور آپ کو دیا جائیں گا اور سورہ سبا سورہ رمبر چونتیس آیت نمبر انچالیس تھرٹی نائن میں اللہ فرماتا ہے تھرٹی فور کے تھرٹی نائن میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے پھر آگے فرما اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے مغدار میں دیتا ہے پٹیکلر دیتا ہے حساب سے دیتا ہے لیکن یاد رکھو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے فَهُوَ يُخُلِفُهُ اللہ اس کو پلٹا کر تمہیں دینے والا ہے اللہ تم کو پلٹا کر دینے والا ہے وَفُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ بہت ہی قیر رزد دینے والا ہے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے اللہ پلٹا کر دینے اللہ اس کو واپس دینے والا ہے تم کو تو اسی لئے میں نے اس کا ٹاپک دیا صدقہ دینے والے کا پورا پورا بدلہ دنیا میں ملتا ہے اللہ پلٹا کے دیں گا صدقہ دینے والا کبھی لوس میں نہیں ہوتا ہے صدقہ دینے والا کبھی لوس میں نہیں ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو پورا پورا پلٹا کر دیتا ہے اور جس خالص نیت سے جو چیز جب اس نے دیئے اسی طرح اس سے بہترین انداز سے بہترین انداز سے اس کا رب اس کو لوٹا کر پلٹا کر اس کے بدل میں دیتا ہے آدھر کی یہ بہت بڑی بات ہے آدھر کی ہم صدقے کے طالب سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ بھائی صدقہ دیں گے تو کیا ہوں گا کیسے معاملہ ہوں گا اب پیسے دس ہے دو روپی دیتے تو آنٹھ ہو جائیں گے نہیں اللہ کہہ رہا تم کو پلٹا کر دوں گا اس دنیا میں تم کو اس کا ریٹرنز مل جائیں گا اور آخرت میں یقیناً اس کا بہت بہترین بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ خیر رز دینے والا ہے تو جس کو مقدار میں ملا وہ بھی اللہ کے طرف جس کو کم ملا رزق وہ بھی اللہ کے طرف سے لیکن اگر تم خرش کروں گے جو رزق دیا ہے تو یہاں غلط میں بھی ہم نکال دیں کہ ہم مالدار ہوں گے تو یہ ہم کو خرش کرتا ہے یہاں کہا جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہے کم دیتا ہے پھر فرمائیں وَمَا انفق تم اور جو تم خرش کرتے ہو مطلب زیادہ میں سے بھی جو خرش کرتے ہو جب فرمائی ہوتی ہے تنگی میں بھی جو تم خرش کرتے ہو دونوں کا اللہ دینے والا ہے اللہ پلٹا کر دینے والا ہے سمجھ لیا بات کو تو لہٰذا ہم صدقہ دینے میں پیچھے ذرہ برابر نہ ہٹیں شیطان کے بھیکاوے میں ذرہ برابر نہ آئیں چونکہ وہ بھیکاتا ہے تمہارا مال کم ہو جائیں گا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی ذکات اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا